موسیقی موسیقی دو پہر کے سمیں لوگ اسی چبوترے پر بیٹھ کر آرام کرتے تھے بوڑے بابا کو چلتے چلتے بھوک بھی لگائی تھی کونہ دیکھ کر میں اس چبوترے پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے گاؤں کی کچھ بہنیں کوئے پر پانی بھرنے آئی تھی انہوں نے بوڑے بابا کو ہاتھ مو دھولائے اور انہیں پانی بھی پلائیا بابا نے اپنے تھیلے میں سے ستو اور شکر پارے نکالے اور کھانے لگے اسی کونہ پر ایک اسطری کے ساتھ ایک بالک بھی آیا تھا بو بابا کو شکر پارے کھاتے دیکھ ان کی وہ ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا بابا نے دیکھا کہ بالک میری اور بہت گھوڑ سے دیکھ رہا ہے بے بالک کا منوبھاو تار گئے انہوں نے اس بالک کو اپنے پاس بولایا اور اس کے ہاتھوں پر آٹھ دس شکر پارے رکھ دیئے لڑکا بہت خوش ہوا وہ ان شکر پاروں کو کھاتا ہوا دوڑا دوڑا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور بابا کی تاریف کرتے ہوئے بے سکر پارے اپنے دوستوں میں بھی باٹ دیئے ادھر کونے سے تھوڑی دوری پر ایک جھوپڑی تھی جھوپڑی کے باہر ایک ناند بنی ہوئی تھی جہاں ایک بھہس بندی تھی ناند میں ہری ہری خاص رکھی تھی جسے وہ بھہس کھا رہی تھی اتنے میں ایک بچیا بہاں آپوچی ناند میں ہری ہری خاص دیکھ کر وہ اس گھاس کو دیکھ کر اپنے آپ کو روک نہیں پائی اس نے گھاس کھانے کے لیے ناند میں ایک اور موہوں ڈال دیا بچیا کو اپنی ناند میں گھاس کھاتا دیکھ بھہس کو گصہ چڑھایا اس نے اپنے سینگ تیجی سے ہلاتے ہوئے اس بچیا میں دے مارے بچیا بیچاری گھبرا کر بھاگ کھڑی ہوئی وہ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی اور بھہس کی ساری بات اسے بتاتی ہوئی بولی کہے ماں بابا جب سکر پارے کھا رہے تھے تو انہوں نے ایک بالک کو خوب سکر پارے دیے پر میں جب بھہس کی ناند میں گھاس کھانے گئی تو اس نے مجھے مار کر بھگا دیا اس نے مجھے اپنے ساتھ گھاس کیوں نہیں کھانے دی میں تو اس کے لیے بھی ایک بچی ہی تھی گائے بولی بیٹی یہی تو انتر ہے جانور اور منوش میں بھوک منوش کو بھی لگتی ہے اور ہم جانوروں کو بھی لگتی ہے بھوک لگنے پر منوش پاس میں بیٹے ہوئے کو کھلا کر کھاتا ہے پر جانور ایسا نہیں کرتے بے اپسوارتی ہوتے ہیں منوشوں میں بھی کچھ لوگ جانوروں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں بھلے ہی ان کے کھانے کے بعد بھی کھانا بچ جائے بے اسے سڑا سکتے ہیں پھیک سکتے ہیں پر کسی بھوکے کو کھانے نہیں دیں گے آج ہزاروں من کھانا روج خراب ہوتا ہے پیٹ بھرنے پر لوگ اسے پھیکنا اوچت سمجھتے ہیں پر کسی جرورت مند کو دینا اوچت نہیں سمجھتے بے یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ایک بار کے پھیکے ہوئے بھوجن سے کسی پریوار کا ایک دن کا گجارہ ہو سکتا ہے کسی بھوک سے مرتے کا جیبن بچ سکتا ہے کسی کی بچے آج بینا کھانا کھائے ہی سو گئے بے کوپوسڑ کا سکار ہونے سے بچ سکتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہے تو سب کا بھر گیا ہے ہم بھگوان شری کشن نہیں ہیں جو دروپدی کے ایک چاول کو کھا کر سنسار کو ترپت کر شکتے ہیں اگر ہم اس بات کا پتہ نکلوائیں تو لاکھوں گھر ایسے مل جائیں گے جن کے گھروں میں چولا نہیں جلتا ہوگا بے اور ان کے بچے بھوکے سونے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسا ہر روج ہوتا ہے جتنے لوگ روج بھوکے سو جاتے ہیں ان کے بھوجن کی ماترہ سے سیکڑوں گنا بھوجن امیروں کے گھروں میں لاکھوں لوگوں کے گھروں میں سر جاتا ہے یا کچھرے میں پھیک دیا جاتا ہے پر ہمیں کیا کرنا ہمیں تو اپنے سے مطلب ہے چاہے کوئی مرے یا جیئے ہم منوس نہیں ہیں ہم تو پسو ہیں اور پسو صرف اپنے سے مطلب رکھتا ہے بھوک کا درد کیا ہوتا ہے یہ تو بھوکا ہی جانتا ہے مطرو کہتے ہیں بھوک سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا بھوک وہ دکھ ہے جو مہا بھارت کی گاندھاری کو اپنے پتروں کے سبوں کے اوپر کھڑے ہو کر پرکشوں سے پھل کھانے کو مجبور کرتا ہے بے اپنے سو بیٹوں کے مرنے کا دکھ بھی بھول جاتی ہیں اپنی بھوک سانت کرنے کے لیے آج کتنا خود گرج ہو گیا ہے منوس لاکھوں روپائے ایک دن میں اپنی سوک میں اڑا سکتا ہے کروڑ اوڑ اپنی تجوری میں جمع کر کے رکھ سکتا ہے پر کسی بھوکے دین ہین کی ایک دن کی بھوک نہیں مٹھا سکتا جو لوگ ہر روز بھوکے سو جاتے ہیں ان کو یہ سوک نہیں ہے بھوکے سونے کا بے سب کام کاج کر کے ہی روٹی پانا چاہتے ہیں پر کسی دن جب انہیں کام نہیں ملتا ہے تو انہیں بھوکے پیٹ رہنا پڑتا ہے اس میں ان کا کیا دوست ہے ہاں ان کا دوست ہے تو یہ ہے کہ بے ایک گریب کے گھر میں پیدا ہو گئے جہاں کبھی کبھی انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے بے دنیا میں سب میت سے گریب کے گھر میں پیدا ہوئے تھے کہ دنیا میں بہت سارے منوس ہیں اور منوس کبھی اکیلے نہیں کھاتا وہ کھلا کر کھاتا ہے کسی دن بھوکے رہنے کی نوبت آب ہی جائے گی تو وہ ہمیں کھانے کو جرور دے گا وہ ہمیں بھوکا پیٹ نہیں سونے دے گا پر انہیں یہ کہاں معلوم تھا کہ سنسار کے منوس بھی پسو بن جائیں گے جو صرف اپنے سے ہی مطلب رکھیں گے بھوکے کو بھوجن دینا تو دور کی بات ہے بے دوسروں سے ان کا نیوالا بھی چھیننے کا پریاس کرتے ہیں منوسوں میں تو بہت خاصیت ہوتی ہے بھگوان نے جب انہیں بنا کر دھرتی پر بھیجا تھا تو انہیں یہ سمجھا کر بھیجا تھا کہ ہے منوس میں تمہیں منوس بنا کر بھیج رہا ہوں منوس ہی بن کر رہنا یدی آپ دھرتی پر جا کر سوارت بس پسو بن گئے تو پھر یاد رکھنا کروڑوں جنموں تک میں تمہیں پسو ہی بنا کر رکھوں گا دوستو پر کیا کریں آدس سے مجبور ہیں یہاں آ کر یہاں کی چکا چون دیکھ کر سارے کے سارے پسو بن گئے تھوڑے بہت منوس دھرم کا پالن کر رہے ہیں تو پسو برتی والے لوگ انہیں ڈھکوش لیواج اندھ بھگ اور پاگل ثابت کرنے میں لگے ہیں یہی دربھاگ ہے ہمارا جس پر امید کرتے ہیں وہ ہی کھلانے بالا نہیں کھانے بالا نکلتا ہے انہیں یہ پتا ہی نہیں ہے کہ جندگی کا اصلی آنند سویم کھانے میں نہیں دوسروں کو کھلانے میں ہے اور اگر بانٹ کر کھائیں تو اس کا آنند ہی کچھ اور ہے جس دن اس بات کو سمجھ گئے اس دن باستوک منوس بن جاؤگے کہتے ہیں جس کے جینے سے ہجاروں جیئے اسی کا جینہ سپل ہوتا ہے اپنے لیے تو مل کھا کر سور بھی جی لیتا ہے منوس کا جنم تب ہی سپل سمجھنا چاہیے جب وہ کسی کا سہارا بنے نہیں تو ندی کے کنارے اگنے والی گھاس کا ہی جیون سپل ہوتا ہے جو کم سے کم ڈوبنے والے بیپتی کے ہاتھ کا سہارا تو بن جاتی ہے مطرو ایک بار ایک لڑکے کے کان میں درد ہو رہا تھا وہ دبا ڈلبانے ایک مہتمہ جی کے پاس پہنچا مہتمہ جی نے دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے انہوں نے لڑکے سے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ جب تمہارے کان میں درد ہو رہا ہے تو تمہاری آنکھیں کیوں رو رہی ہیں تمہارا موں کیوں چلنا رہا ہے لڑکے نے کہا بابا جی کان کا درد آنکھ اور موں کو سمجھ میں آ رہا ہے اس لئے یہ دونوں رو رہے ہیں مہتمہ جی بولے بیٹی جس طرح اپنے پڑوسی کان کی پیڑا کو سمجھ کر آنکھ اور موں رو رہے ہیں اسی طرح ہم منصروں کو بھی کرنا چاہیے جب بھی کوئی ہمارا پڑوسی دکھی ہو تو ہمیں اس کے دکھ کو سمجھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے یہی مانم کا دھرم ہے کہ وہ دکھی پیڑت سوشت لوگوں کو اندیکھا نہ کرے یاد رکھنا جس پڑوسی کا دکھ پڑوسی تک نہیں پہنچتا یا پڑوسی جان کر بھی آنکھیں مودھ لیتا ہے اس گاؤں کا سمانج مردہ ہے ایسا سمجھنا چاہیے منصر کو یہ چار کام اکیلے نہیں کرنا چاہیے پہلا اکیلے سوادشت بھوجن نہ کریں دوسرا اکیلے کسی کاریے کے بسے میں نہ سوچیں تیسرا اکیلے راستہ نہیں چلنی چاہیے چو تھا بہت سے لوگوں کے بیچ میں سب کے سو جانے پر اکیلے نہ جاگتی رہیں مطرو یادی اس ویڈیو کے بیچارہ آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور کمنٹ میں ہمیں یہ بھی بتانا کہ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو سننا پسند کریں گے ملتے ہیں اگلی بار نئی ویڈیو میں نئی چرچہ کے ساتھ آپ سب ہی درشکوں کا بہت بہت دھنیباد جائے سری کرشنی